بیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، تحمید، تفدیز، تفجید، عظمتوں کی بریائی، مزلگی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے لائے کو زیبا ہے جس تک پہنچ جانا، جس کی رضا کو حاصل کر لینا ایک ایمان والے بندے کی ساری تقودوں، ساری بہلتوں، ساری کوششوں اور ساری سرگرمیوں کا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے ہم دن بر میں پانچ اوک نمازیں پڑھتے ہیں ہم میں سے جو بھی پڑھتا ہوں ہر نماز میں اور نماز کی ہر رغات میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت طلب کریں اور ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم کہ اللہ ہم کو سراط مستقیم پر چلا سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ اصل میں سب سے مرکزی لفظ یہ ہے اہدین السراط المستقیم سورہ فاتحہ اصلا دعا ہے اس کی شروعات میں بندہ اللہ کے نام اور اس کی عظمتوں کا وسیرہ لگاتا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لئے ہے جو عالمین کا رب ہے اور رحمان الرحیم جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے مالکیو المدین بدلے کے دن کا مالک ہے ان تین آیتوں میں بندہ اللہ کے نام اور اس کی عظمت کا وسیرہ لگاتا ہے اس کے بعد ایہاک نعبد و ایہاک نستعید اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں اس میں بندہ اپنے عقیدے کا اپنی توحید کا اپنے عمل کا وسیرہ لگاتا ہے یہ سارے وسیلے وہ کیوں لگا رہا ہے یہ سارے حوالے وہ کیوں دے رہا ہے کیونکہ اس کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے کیا مانگنا ہے اہدین السراط المستقیم کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا ہے سراط المستقیم کی ہدایت دے سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم لبان لین ان لوگوں کا راستہ جن پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر ترے انام نادی ہوا اور مغضوب علیہم اور دولین کے راستے پر مت چلا آگے کی دونوں آیتوں میں اسی دعا کی تشریح تو مومن بندہ صبح شام اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو سیدھے راستے پر چلاتا رہے سیدھے راستے پر گامزن رکھ کیونکہ اسی راستے پر چل کر کہ وہ اپنے رب تک پہنچنے والا ہے اللہ نے اپنی نبی کی زبانی کہلوایا اِنَّا رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم کہ بے شک میرا رب صِرَاطِ مُسْتَقِيم پر ہے تو وہ بندہ جو اس راستے پر چلے گا وہ اپنے رب تک پہنچ سکے گا اس لئے ایک ایمان والا بندہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی مطلوب شہ سب سے بڑا مقصود سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ صِرَاطِ مُسْتَقِيم پر چلتا ہوا اپنے رب تک پہنچ جائے لیکن جس طرح ایک ایمان والا بندہ اس کی ساری محنتیں ساری تقودوں ساری کوششوں کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ صِرَاطِ مُسْتَقِيم پر چلنا چاہتا ہے اسی طرح انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو اس راستے پر چل لینا دے وہ اپنی ساری محنتیں ساری کوششیں اس بات پر صرف کرتا ہے کہ کسی طرح آدم کی اولاد کو اس صِرَاطِ مُسْتَقِيم سے ہٹا دے اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر قَالَ فَبِمَا غُوِتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تو نے مجھ کو گمراہ قرار دی دیا ہے لیکن میں خاموش نہیں بیٹھنے والا میں کیا کروں گا لَأَقْعُدَنَّ میں ضرور بزرور بیٹھ جاؤں گا لَهُمْ یہ آدم کی اولاد کو بہکانے کے لئے کہا پر سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم تیرے سِرَاطِ مُسْتَقِيم پر سِرَاطِ مُسْتَقِيم جس پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں سِرَاطِ مُسْتَقِيم جس پر چل کر کہ ہم اپنے رب تک پہنچیں گے اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اس نے اللہ سے کیا وعدہ کیا میں تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّ لَهُم اس کے بعد میں تیرے بندوں کو آ کر کے بہکاؤں گا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِم ان کے آگے سے آ کر ان کو بہکاؤں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے آ کر ان کو بہکاؤں گا وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ ان کے دائیں طرف سے آ کر ان کو بہکاؤں گا وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ان کے بائیں طرف سے آ کر ان کو بہکاؤں گا وَلَا تَجِدُ أَكْسَرُهُمْ شَاكِرِينَ اور تو ان میں سے اکثروں کو نہ شکرا پائے گا تو یہ وہ راستہ ہے نا جس پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی پوری محنت پوری کوشش پوری تغدو اس بات پہ صرف کر رہے ہیں کہ آدم کی اولاد کو اس راستے سے ہٹا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محنت احمد کی روایت ہے شیخ علمانی نے بھی صحیح کہا ہے شیخ شوہ برنوت اور ان کے ساتھ جو محققین دینوں نے محنت احمد کی تحقیقی انہوں نے بھی صحیح کہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان یہ انسان کے ہر بھلائی کے راستے پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایمان والے بندے کو کم سے کم درجے میں زیادہ سے زیادہ جتنا نقصان پہنچا سکتا اور نقصان پہنچائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے آ کر کے بندے کے اسلام کے راستے پر بیٹھتا ہے جب کوئی بندہ کفر کی زندگی چھوڑ کر کے اسلام کے راستے پر چلنا چاہتا ہے شیطان اس کو آ کر کے اس کی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اسے کہتا ہے تم اسلام قبول کرو گے فَتَذَرْدِينَكَ وَدِينَ آبَائِ تم اپنا دین چھوڑ دو گے اور اپنے بابدادوں کا دین چھوڑ دو گے اس کے حنانیت پر حملہ کرتے گی تم تو بڑے ہوشیار تھے تم تو اپنے آپ کو بڑا خلمن سمجھتے تھے اب اگر اسلام تم نے قبول کیا اس کا مطلب اب تک تم گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے اور اپنے بابدادوں کے راستوں کو چھوڑ دو گے اپنے بابدادوں کے دین کو چھوڑ دو گے وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کے نبی فرماتے فَعَسَاهُ فَأَسْلَمَ وہ اللہ کا بندہ شیطان کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے ابھی اسلام سے مایوس ہو گئے اس کو معلوم ہی کہ اب اسلام کے راستے سے اس کو ہٹا نہیں سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اسلام قبول کرنے والوں پر حجرت واجب ہے اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ اسلام کے راستے سے اٹھ کر حجرت کے راستے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے پھر جب بندہ حجرت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی دل میں آکے وسوسہ ڈالتا ہے کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ تُحَاجِد فَتَذَرْ أَرْزَكَوَ سَمَاَك تم حجرت کرو گے اور اپنی زمین اور اپنا آسمان چھوڑ دو گے ایک آدمی کو اپنی زمین سے محبت ہوتی ہے نا جن مٹیوں میں وہ پلا بڑا ہے جہاں سے اس کی بچپن کی حسین یادیں وابستہ ہے جہاں جوانی کے خوبصورت دن گزریں بڑی محبت ہوتی آدمی کو اپنی مٹی سے پنجاب کے گاؤں کا رہنے والا آدمی بھی امریکہ پہنچ کر کے بھولتا نہیں اپنے گاؤں کو ہر آدمی کو اپنی مٹی سے جہاں اس کی زندگی کے خوبصورت دن گزریں ہیں اس سے محبت ہوتی ہے کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم حجرت کرو گے اور اپنی زمین اور اپنا آسمان چھوڑ دو گے تو جان لو کہ محاجر کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے کل فرس فتی والے جیسے گھوڑا کھوٹی سے بندہ ہوا جیسے محاجر کیسا ہوتا ہے جیسے گھوڑا کھوٹی سے بندہ ہوا گھوڑے کو جب کھوٹی سے بانگ دیا جائے تو جتنی لمبی رسی ہوتا نہیں وہ گھوم سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں گھوم سکتا ایسے محاجر آدمی ہوتا ہے کہ وہ حجرت کر کے نہیں جگہ جائے گا تو لوگوں سے تعلقات نہیں ہوں گے بس دو چار پڑوسیوں سے جان پہچان ہو کہ اس سے زیادہ آگے وہ بڑھا نہیں سکتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَعَسَاهُ فَحَاجَرَا کہ اللہ کا بندہ شیطان کی نافرمانی کر کے حجرت کر لیتا ہے اب حجرت کر لیتا ہے اللہ کے نبی کا زوانہ ہے مشریکین مکہ سے جہاد ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ جہاد کے راستے بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے آخری حد تک کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچاؤ جہاد کے راستے بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے پھر بندہ جب جہاد کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تُجاہِ فَتُقَوْتَلْ فَتُقْسَمُ الْمَالِ وَتُنْكَهُ الْمَرَ کہتا ہے کہ تم جہاد کرو گے تو تم کو لڑنا پڑے گا اگر لڑے تو مارے جاؤ گے اور اگر مارے گئے تو تُقْسَمُ الْمَالِ تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا یہ اتنی بڑی پرابرٹی کس کے لئے بنائی ہے مر جاؤ گے تو کس کے کام آئے گی یہ مال جہادات کس کے لئے کھٹا کیا ہے فَتُقْسَمُ الْمَالِ وَتُنْكَهُ الْمَرَعَ اور اپنی بیوی کے بارے میں سوچو قتل ہو گئے تو اس سے کوئی دوسرا شادی کرے گا کسی اور کی نکاح میں چلی جائے جس کی خیرت میں حملہ کرتا ہے اللہ کا نبی فرماتے فَعَسَاهُ فَجَاهَدَ یہ اللہ کا بندہ اس معاملے میں بھی شیطان کی نہیں سنتا اور جہاد کرتا ہے اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو اللہ کا حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے اور اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل نہ ہو پانی میں غرق ہو کے انتقال ہو جائے تو بھی اللہ کا کہ اس کو جنت میں داخل کرے اور اگر اس کا جانور اس کو مار دے گرا کر کے سوالی سے تو بھی اندھا کہ اس کو جنت میں داخل کر یہ شیطان کا معاملہ ہے وہ کم سے کم کر جتنا آپ کو فائدے سے دور رکھ سکتا ہو جتنا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکتا ہو وہ کسی معاملے میں آپ کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدوون فتخیزو عدوون شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو اپنا دشمن سمجھو جب کسی آدمی کو آپ اپنا دشمن سمجھتے تو آپ اس کے دماغ سے سوچتے نا یہ مجھ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ کس طرح کی تکلیفیں مجھ کو دے سکتا ہے تو شیطان کے بارے میں بھی سوچو کس طرح کی تکلیفیں تم کو دے سکتا ہے کس طرح کی فطروں اور آزمائشوں میں تم کو مبتلا کر سکتا ہے لیکن ایک بات تو ہے اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا انکید الشیطان کانا ضعیفا کہ شیطان کا فریق بہت کمزور ہے اللہ نے اس کو جبر کی طاقت نہیں دی ہے وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا سمجھ دیں شیطان آپ کو گناہ کا کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا وہ ساری کوشش کس بات پر کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی دماغ میں وسوسوں اور خیالات کا ایک ایسا تلسم بن سکتا ہے جس سے آپ باہر نہیں نکل پائیں وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک تلسم آپ کی دماغ میں بن دے اور وہ آپ اسے پھس کر کے رہ جائیں لیکن اگر آپ شیطان سے لڑنا چاہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بس اس تلسم کو توڑ دینا ہے جو اس نے آپ کی دماغ میں بنا کے رکھا ہوئے بس اتنے ہی کر لیں شیطان جبر نہیں کر سکتا بھئی آپ سو رہے ہوں فجر کی آزان ہو رہی ہو کان میں آواز آ رہی ہو ایسا ہوگا کہ آپ اٹھنا چاہ رہے ہو شیطان نے آپ کا جسم اتنا جکڑ دیا کہ آپ اٹھے نہیں پا رہے نہیں کر سکتا شیطان وہ کیا کرے گا وہ آپ کی راحت آپ کے آرام کا خیال آپ کو دلائے گا بس وہ دو منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اس دو منٹ میں آپ کو شیطان سے لڑنا ہے دو منٹ کا وقفہ ہوتا ہے بعض مرتبہ تقوی سب تک ہوتا ہے کہ آدمی الارام لگا کے سوتا ہے بعض مرتبہ اتنا بھی تقوی نہیں ہوتا کہ آدمی کم سے کم کوشش کرے اٹھنے کی بس وہ ایک منٹ کا وقفہ ہوتا ہے وہ آپ کو راحتوں کا خیال دلارہ ہے اس کو جھٹک کر کے اٹھ جانا ہے وضو بنا لیا آپ نے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی ناک پر ناک پر راحت گزارتا ہے بس آپ وضو بنا لیا وغیر تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے بس وہ جو خیالات اور وسوسوں کا ایک مرحلہ ہوتا ہے بس اسی کو توڑونا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے مسجدیں ہوتی ہیں نا مسجدوں میں جمعہ کے خدبے کے بعد عام در پر چندہ ہوتا ہے لوگ جو ہے رومان لے کر کے پھر آتے ہیں اور آپ نے صدقہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا نا شدید تری نملا شیطان کا آپ کے اوپر ہو شدید تری نملا وہ مطلب آپ کے جیب میں ایک ہزار کی بھی نوٹ ہے آپ کے جیب میں پانسو کی بھی نوٹ ہے سو کی بھی نوٹ ہے دس روپیہ بھی ہے دو روپیہ بھی ہے اس کی کوشش کیا ہوگی جتنے کم پہ روک سکتے ہو روک دو اس کو اس کو دو روپے پہ روک سکتے ہو دو روپے پہ شدید تری نملا آپ کے اوپر ہو اس کو جتنے کم پہ روک سکتے ہو اتنے کم پر روگ رو کیونکہ نیکیوں کی اہمیت آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں شیطان ضرور سمجھتا ہے سمجھ رہے ہیں نیکیوں کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے شیطان کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ سو روپیہ نکال کر کے جیب سے دے گا تو یہ سو روپیہ سو روپیہ نہیں رہنے والا اللہ کے نمی نے کیا فرمایا کہ کوئی ایمان والا بندہ جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ سے اس کے صدقے کو قبول کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بڑھاتا ہے جیسے آپ پیڑ بوتے ہیں پودہ بوتے ہیں چھوٹا سا پھر اس کو آپ پانی دیتے ہیں اس کو کھات دیتے ہیں اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کی چھوٹا سا کیا گیا صدقہ بندہ جب قیامت کی دن دیکھے گا تو وہ پہجان نہیں پائے گا پہجان نہیں پائے گا وہ سوچے گا یہ دس روپیہ وہ جو میں نے غریب کو دیا تھا یہ وہی دس روپیہ ہے جو آج اتنی بڑی نیکیوں کی صورت میں میرے سامنے موجود ہیں تو شیطان کو آپ پر جبر کی طاقت نہیں دی گئے وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے وہ بس اتنا کر سکتا ہے کہ وہ خیالت کا تلیس آپ کی دماغ میں بند دیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں ہار گیا ہارنا اس زمانے میں کوئی آدمی پسند نہیں کرتا میں جس ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں وہ ہارے یہ بھی آدمی پسند نہیں کرتا خود ہار جانا تو دور کی بات ہے لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تب ہم شیطان سے ہار جاتے ہیں ہم جب گناہ کرتے ہیں تب شیطان سے ہار جاتے ہیں شیطان لڑ رہا ہوتا ہے ہم سے ہم کو اس سے جیتنا ہوتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے وہ ہم کو مسئیمتوں میں اقتلا کرنا چاہتا ہے ہم ہار جاتے ہیں ہم راستہ چلتے ہوئے بہت ساری حرام چیزیں دکھائی گیتی ہیں بے پرتگی کا زمانہ ہے آپ سر نہیں اٹھائیں تو شیطان آپ کا سر اٹھوا سکتا ہے مطلب آپ سر نیچے کر کے چل رہے ہیں اور شیطان نے بلا ہو جے آپ کا سر اوپر اٹھا دیا ہے یا آپ نے آپ نگاہ پڑ گئی ایک اچانک سی اب شیطان نے آپ کی آنکھوں کو ایسا منجبت کر دیا ہے کہ آپ نیچے جھکانا چاہتے ہیں نہیں جھکا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں جھکاتے ہیں شیطان سے ہار جاتا ہے اب جھکا لیں نہیں شیطان کو نہیں چیتنے دوں گا اپنے آپ سے تو اس جیت پہ گا شیطان آپ سے اگر شیطان انسان کو مجبور کر سکتا تو اللہ رب العالمین جاننا میں صرف شیطان کو دالتا ہے انسانوں کو نہیں دالتا ہے نا شیطان اللہ رب العالمین کیا تو آدمی کہے گا کہ اللہ رب العالمین یہی شیطان اسی نے مجھ کو بہکایا ہے وہ کہے گا رب وہ کہے گا کی اے اللہ میں نے اس کو نہیں بہکایا تو خود بیکا ہوا تھا میں نے تو وسوسیں دے دی ہے میں نے تو راستے فرام کر دیے میں نے تو بہانے بتا دیے اس کو بس شیطانی طنی کام کرتا وہ بہانہ دے دیتا ہے آپ کو گناہ کرنے کا بہانہ دے دیتا ہے نیکیوں سے بچنے کا بہانہ دے دیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہوں کیسے بہانے دیتا ہے آدمی کو کس طرح کی طرح ایک بہانہ آدمی کے پاس ہی ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں الحمدللہ ایمان والا ہوں موحید ہوں تو کیونکہ ایمان میرا مضبوط ہے اور میں موحید ہوں اور الحمدللہ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب جہانم کی آگ ہمارے لئے نہیں ہے قبر کا عذاب ہمارے لئے نہیں قیامت کی حرناتیاں ہمارے لئے نہیں کیوں کیونکہ الحمدللہ الحدیث ہے توحید الحمدللہ مضبوط ہے تو ایمان میں کیونکہ مضبوطی ہے تو عمل کرے یا نہ کرے اللہ رب العالمین جنت اپنی جاگی رہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے ایمان پر بلا وجہ کا اعتماد ایمان پر بلا وجہ کا توقل توحید پر بلا وجہ کا توقل یہ شیطان کا وسوسہ ہے یہ شیطان کا فتنہ ہے کہ ایمان والے بندوں کو خبر میں عذاب نہیں ہوتا ہاں ایمان والے بندوں خبر میں عذاب نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں راستے میں دو خبریں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے اطلاع دی جاتی کہ ان خبروں میں عذاب ہو رہا ہے کیوں عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب کن کو ہو رہا ہے یہ کافر لوگ نہیں ہیں یہ مشرق نہیں ہیں یہ منافق نہیں ہیں یہ ایمان والے لوگ ہیں جن کو خبر میں عذاب ہو رہا ہے کیوں عذاب ہو رہا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان میں سے ایک آدمی چغلی کرتا تھا اس گروپ کے بعد اس گروپ میں اس آدمی کی باسود آدمی سے اس آدمی کی بات اس آدمی سے فساد پھیلاتا تھا اور دوسرا آدمی پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا ایمان والی لوگ سے جن کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا ہم نہیں کیا سمجھ کر کے رکھا ہوا ہیں کہ اللہ نے ہم کو کوئی سنت دے دی ہے کہ کوئی گناہ کرو کیونکہ اپنے آپ کو احلیتیز کہتے ہیں اس لئے قبر کا عذاب نہیں ہوگا اللہ کے ہاسے کوئی زمانت لکھا کے لائے ہیں بھئی کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں ایک گناہ پر اگر اللہ پکڑ کر لینا کتنا بڑا خسار ہوگا آپ سوچیں ایک گناہ پر اگر پکڑ کر لے کون سے گناہ تھے وہ ایک چگلی کرتا تھا اور ایک پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے نامہ عمال پر ایک مرتبہ نظر ڈالے کی ایسے کتنے سارے گناہ ہیں کہ اگر ایک گناہ کے اللہ نے پکڑ کر لینا آدمی کو بچتا ہے اس کا ختم نہیں ہوگا وہ ایمان والے لوگ تھے نا جن کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنی جوڑ کر کے ان کی خبر پر لگ دی اور ان کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی تو عذاب میں تخفیف ہوئی اس کا مطلب مسلمان تھے ایمان والے تھے کیونکہ ایمان والا آدمی نہ ہو تو نبی بھی اگر اس کی عذاب کی تخفیف کے لیے دعا کرے تو اس کا عذاب میں تخفیف نہیں ہو سکتی اللہ نے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ اللہ کہنے بھی آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ طلب کریں ستر مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرنے والا کافر آدمی کے حق میں نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی وہ تو ایمان والے تھے لیکن ایک گناہ پہ اللہ نے پکڑ کی اور اس کا عذاب بھگت رہتا کہ قیامت کی ہولا کیا قیامت کا عذاب وہ ایمان والوں کی نہیں ہوگا آدمی سمجھتے کہ میں مسلمان ہوں میں موحید ہوں تو میرے لئے تو بس میں جنت میں پہنچوں گا سیدھا قیامت میں اتے ساتھ فرشتے ہوں گے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اللہ نے بھی اس حضور میں پہنچیں گے اور حضر کو سر پی لیں گے ایسا ہوگا کیا ایمان والوں کو قیامت کی دن اذاب نہیں ہوگا ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بڑی نمبی حدیث ہے اللہ نے بھی سمجھتے کہ قیامت کی دن ایک ایسے آدمی کو لائے جائے گا جس کے مال میں zکاة واجب ہو چکی تھی لیکن اس نے zکاة ادا نہیں کی ایک مثال اللہ نے کئی مثالیں پہلتی ہیں مثلا ایک آئدمی جس کے پاس سو اونٹ تھے زکاة واجب ہو چکی تھی لیکن اس نے زکاة ادا نہیں کی اللہ نے بھی فرماتے اس کو لدا دیا جائے گا اور اس کے اونٹوں کو زندہ کیا جائے گا جو دنیا میں اس کو ملے تھے ان کے کھور اور ان کے دار دنیا سے زیادہ نوکی لے ہوں گے ایک اٹھ اس کے اوپر سے گزرے گا اس کو کاٹتا ہوا اس کو پیروں سے پھلانتا ہوا مارتا ہوا ٹکریں مارتا ہوا ایک اٹھ گزرے گا پھر دوسرا گزرے گا پھر تیسرا گزرے گا پھر سوہ گزرے گا پھر پہلا ہوا پسا جائے گا پھر دوسرا پھر تیسرا اور یہ عذاب اس پر ایک دن تک ہوتا رہے گا جو ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر اللہ نے بھی فرماتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اس کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے اس کے بعد فیصل ہوگا کیا جنتی ہے کی جہنمی ہم نے کیا سمجھ کر کے رکھا آپ نمازیں نہ پڑھیں آپ روزیں نہ رکھیں آپ حرام مال کھائیں آپ لوگوں کی عزت اور آپ سر بازار نیلام کریں اللہ رب العالمین نے کوئی سنت دے کر کے رکھی بھی کہ عذاب نہیں ہونے والا کیا جہنم میں امان والوں کو عذاب نہیں ہوگا دوزخ میں توحید والے نہیں جلائے جائیں گے اللہ نے بھی فرماتے ہیں یہ صحیح روایت ہے قیامت کے دن بہت سارے اہل توحید کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں جلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے اہل التوحید یعذب ناس من اہل التوحید اہل توحید میں سے لوگوں کا عذاب ہو گئے یہاں تک کہ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے اللہ ہم کو محفوظ رکھیں کیا سمجھتے ہیں آدمی کو لگتے ہیں یہ بھی ایک وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کہ وہ شیطان دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ دیکھو تھوڑے دن کا عذاب ہے نا ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایمان والا موحید آدمی وہ کسی نہ کسی مرحلے میں جنت میں چلائی جائے گا البتہ اس کو اس کی گناہوں کی سزا ملے گی آپ بھی سوچتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھوڑے دن ایفورٹ کر لیں گے ایسا سوچتے ہیں نا ٹھیک ہے توحید توحی ہے ایمان تو مضبوطی ہے تھوڑا دن لے لیں گے جہانم میں کیا مسئلہ ہے یہاں حرام کھاؤ یہاں نمازیں چھوڑو یہاں چگلیاں کرو یہاں عزتیں لوگوں کی داغتار کرو تھوڑا دن لیں گے جہانم کے اندر آدمی سوچتا ہے نا تھوڑا دن لیں گے جہانم کے اندر جیسے یہود یہود کیا کرتے تھے یہود کہا کرتے تھے نَحْنُ أَبْنَا أَوْلَّهِ وَأَحِبَّاءُ کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اس کے چہتے ہیں وہ تو ہم کو کیسے جہانم میں ڈالے گا بائی چانچا کوئی جہانم میں ڈال دیا تو لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامَ مَعْدُودًا ان کو جہانم کی آگ تھوڑے دنوں کے لئے چھولے گی بس تو کوئی مسئلہ نہیں برداشت کر لیں گے جہانم کی آگ آدمی سوچتا ہے اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ بندہ برداشت کر سکے اللہ برداشت کرنے کی طاقت نہ دے دے تو اللہ کا عذاب ایسا نہیں کہ بندہ برداشت کر بائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا مکہ کے کافروں اور مشرقوں کے بارے میں وَلَئِمَّسَّتْهُمْ نَفْحَتُمْ مِّنْ عَضَابِ رَبِّكَ کہ یہ مکہ کے مشرق یہ کافر جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف اغابت کر کے رکھی ہوئی ہے جنہوں نے سرکشی کا روئیہ اپنا کر کے رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے عذاب کا ایک نفحہ ان کو آ کر کے چھولے ڈالے نہ جائیں آدمی آگ میں ڈالے نہیں جائیں آگ بھی نہیں چھوے آگ کی چنگاری بھی نہیں نفحہ نفحہ نہیں کا نفحہ کا ہلکی سیاچ اللہ کے عذاب کی اگر اسے جلد کو چھولے لَيَخُلُنَّ يَا وَيْلَنَا تو یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی ہم ظالم تھے ساری ایک عرصہ نکل جائے یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا عذاب اس لائے اللہ نے کہا فرمائے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْدِيَا کہ اللہ کا عذاب ایسا ہوگا کہ جہنم میں جہنمی آدمی وہ نہ مرے گا نہ جیے گا ایسی حالت پہ نہیں ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ مر گیا اور ایسی حالت پہ نہیں ہوگی کہ کہا جائے کہ یہاں زندہ ہے یہ عذاب ہوگا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں کیا سمجھتا ہے ادمیہ ایک بات مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ایک فتنہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے بڑا قریم ہے غفور رحیم ہے گناہ کر اللہ معاف کر دے گا عالمین سوچتا ہے نا کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا حالانکہ بلدہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس طرح اللہ غفور رحیم ہے اسی طرح قہار اور جبار بھی ہے اللہ نے فرمایا نبی عباد انیان الغفور رحیم اے اللہ کے نبی میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں وَإِنَّ عَذَابِ لَهُ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ یاد دلا دو کہ غفور رحیم ہوں وہاں یہ بھی یاد دلاو کہ میرا عذاب شدید ہے بہت دردناک ہے انسان کی برداشت سے باہر ہے معروف کرخی صلف میں سے ایک امام گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ دنیا میں ایک چوتھائی دینار کی چوری کرنے پر جو اللہ دنیا میں ایک چوتھائی دینار کی چوری کرنے پر تم کو یہ سزا دے سکتا ہو کہ تمہارا ہاتھ کات دیا جائے ایک چوتھائی دینار کیتنا ہوتا ہے بہت مختصر سا ہاں یعنی بیس دینار کے ساڑھے ساتھ طولہ سونا ہوتا ہے تو ایک چوتھائی دینار سمجھ لیں آپ کیتنا ہوتا ہے ایک چوتھائی دینار چوری کرنے پر جس نے اپنے دنیا میں تمہارے لیے یہ سزا متعین کی ہے کہ تمہارا ہاتھ کٹ دیا جائے اس اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو اتنا معمول مت سمجھو کہ قیامت میں وہ تم کو بخشی دے گا کہ وہ قیامت میں تم کو معافی کر دے گا تمہارے گناہ پر کوئی معاخضہ اور کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے بندوں جب ایمان دل کے اندر ہوتا ہے نا تو بندہ نیکیاں کر کے اللہ سے درتا ہے نیکیاں کر کے اللہ سے درتا ہے اللہ نے کیا فرمایا صحابہ کے بارے میں اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے دیتے ہیں لیکن ان کا دل کافتے رہتا ہے اللہ کے در سے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا دل اللہ کے در سے کافتا ہے کیا یہ بینوازی ہیں کیا یہ بدکار ہیں یہ فاسق ہیں یہ فاجر ہیں کون ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاسق فاجر رہی ہیں یہ گناہگار لوگ نہیں ہیں یہ تو نیکیاں کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں صدقات کرنے والے ہیں لیکن یہ نیکیاں کر کے ڈرے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو دائرہ کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کیا قابل قبول نہ قرار پائیں ایمان جب ہوتا ہے نیکیاں کر کے بندہ ڈراؤ ہوتا ہے اس کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے پھر بھی اس کو اتمنان نہیں ہوتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کیا مرتبہ تھا ان کا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنت کی بشارت ملی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے بارے میں ماظرہ عثمان معامل عقاد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کو نقصان نہیں پہنچنے والا خبر کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا تو ایسا روتے تھے کہ داڑھی آسموں سے تر ہو جاتی تھی یہ نہیں تھا کہ جنت کی بشارت مل گئی تو چلو کچھ بھی کرو ایسا روتے تھے کہ داڑھی آسموں سے تر ہو جاتی تھی لوگ کہتے کہ آپ کے سامنے جہنم کی ہلناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے آپ کے سامنے قیامت کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تب آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے عذاب کو سوچ کے روتے ہیں فرمایا کرتے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب جو یہاں ناکام وہ آگے بھی ناکام آگے کی منزلیں اور زیادہ سا ہم نے قبر نہیں دیکھی اپنے سے کسی نے بھئی چلو آپ نے جہنم نہیں دیکھی آپ نے ہشر کا میدان نہیں دیکھا ہے قبر تو ہر کسی نے دیکھی ہے نا کیا سوچتا آدمی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ جو ہے یہ انہی لوگوں کو مرنا ہے میں تو نہیں مرنے والوں آدمی گرچہ موت کا یقین رکھتا ہے لیکن موت کا احساس نہیں ہوتا ہم کو نہیں مرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے ہم میں سے کون آدمی جس نے قبر اپنی آنکھوں سے نہیں رکھی ہے کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں آپ جانتے ہیں مطلب آدمی کو شیطان ایک کام ہی بھی کرتا ہے نا کہ وہ انسان کو جو ایک تھوڑی سی محلت ملی ہوئی ہے نا اس محلت کو دراست کرتا ہے وہ کوئی شیشے کرتا ہے کہ اس کو گھسیٹ کر کے اس مرحلے پر پہنچا دو جائیں اس کی مولت ختم ہونے والی ہے اس لئے ہر آدمی جب اپنی زندگی جوڑتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں ابھی تو بیس کا ہوں پچیس کا ہوں تیس کا ہوں ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں ساٹھ تک تو کم سے کم جی ہوں گا کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہم لکھا کر کیا ہیں کیا لوگ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے نہیں کتنے سارے لوگ ہر آدمی کے تعلقات میں سے افراد ہوں گے نا اچھے خاصے ہٹے کٹے تندروس اور اچانک خبر آتی گئے رہے فلاہ صاحب کے انتقال ہو گئے ہیں ہے کی نہیں ہر انسان کے تعلقات میں سے افراد ہوں گے این جوانی کے عالم میں اچانک خبر ہے یہ رہے وہ فلاہ صاحب آدمی کو اعقین نہیں ہوتا آدمی کو اعقین نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں رہے بھی تو ہمارے ساتھ تھے ابھی کل ملاقات ہوئی تھی ابھی پرسو تو بیٹ کر کے چاہے پیئے اچانک موت آگئی کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا کسی کی کٹنی خلاب ہو گئی کسی کے دماغ پر فالی چڑھ گیا ہم دنیا بھر کی خبریں سوچیں ہر آدمی سوچیں میرے تعلقات میں سے بہت سارے افراد کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی ٹرین سے گر گیا کوئی بائک سے گر گیا دنیا بھر کی خبریں ہم سنتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہو سکتا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا یہ تو بس دنیا کے ظاہر کوئی دیکھ رہے ہیں ان کی کٹنی فیل ہوئی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا کیا میں اللہ کیسے لکھا کے لائے ہوں کہ مجھ کو ہارٹ اٹیک نہیں آنے والا ہے ٹرین پر چلتے ہوئے میری ٹرین کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا میں جس بیلڈنگ میں رہتا ہوں وہ کبھی تھس نہیں سکتی یہ سارے لوگ جن کے بارے میں آپ خبریں سنتے ہیں کہ ساتھ مالے کی بیلڈنگ پانچ مالے کی بیلڈنگ اچانک دفن ہوگی زمین کے اندر اس میں جو لوگ تھے ان کو معلوم تھا کہ ان کو صبح کا سورج نہیں دیکھنے والے نہیں معلوم تھا نا یہ بھی الارم لگا کے سوئے ہوں گے یہ صبح اٹھنا ہے کام پر جانا ہے ان کے بھی منصوبے ہوں گے ان کی بھی پلاننگ ہوگی ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایک ایسی نید سونے جا رہا ہے جس کو کوئی الارم نہیں توڑ سکتا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آدمی شیطان کیا کرتا ہے شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے چلو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے توبہ کر لینا پھر اگلے جمعہ سے توبہ کر لینا پھر اگلے جمعہ سے توبہ کر لینا اس کے بعد وہ ہفتہ زندگی میں آتا ہے جس میں جمعہ ہی نہیں ہوتا اس رمضان سے انشاءاللہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر کے نماز شروع کرنی ہے پھر اگلا رمضان پھر اگلا رمضان پھر وہ سال آتا ہے جس میں کوئی رمضان نہیں ہوتا کتنے سارے ہمارے دوست ہمارے احباب ہمارے رشتدار تو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے شاید اگلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے ہم بھی نہ ہو ہم کو ہو سکتا ہے اگلا رمضان نصیب نہ ہو تو بندہ توبہ آج ابھی کرنا ہے آدمی کو کسی وقت کرنا ہے ابھی کرنا ہے اللہ رب العالمین سے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں لینا کہ ابھی اللہ رب العالمین آویلیبل نہیں ہے توبہ کے لیے صبح ہوگی تو اللہ سے ملاقات ہوگی پھر توبہ کر سکتے ہیں بندہ جب توبہ کرنا چاہے اللہ رب العالمین تو اس کے لئے تو دروازے کھول کر کے رکھے میں توبہ کرنی شیطان ہی کام کرتے ہیں کہ اس کی توبہ کو اتنا دراز کرو کہ اس کی مولت ختم ہو جائے مولت ختم ہونے کے بعد تو اس نے فیرون کو بھی چھوڑ دیا مولت ختم ہونے کے بعد اس نے فیرون کو بھی چھوڑ دیا توبہ کرے فیرون بھی وہ بھی کہنے لگا میں بھی ایمان لائے اپنے اسرائیل کے رب پر موسیٰ کے رب پر لیکن جب مولت ختم تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی شیطان ہی کام کرتا ہے کہ اس کو توبہ نہ کرنے تو یہاں تک اس کی مولاد ختم ہو جائے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں میرا وقت موگا اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھی ایمان پر زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھی جب خاتم ہو تو ایمان اشتر یہ تھے فضیلت الشیخ سرفراز فیلی احمد زہ اللہ جو اہدن السرات المستقیم اور اس راستے میں جو سیطان کی رکھاوٹیں ہوتی ہیں اس موضوع پر خطا فرما رہے تھے آپ کو بتاتے چلوں